امریکی ادارے نٹی آئے کے سالانہ رپورٹ جاری جوہری مواد محفوظ بنانے میں سب سے زیادہ کوششیں پاکستان نے کی اساسوں کی مجموع سیکیورٹی میں پاکستان نے بھارت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا سیکیورٹی اور کنٹرول کیٹیگری میں پاکستان کو پچیس اضافی پوائنٹس ملے گلوبل نومس کیٹیگری میں پاکستان بیس میں نمبر پر آ گیا کورونا وائرس کے دوران برطانیہ میں مقیم دس لاکھ سے زائد خیر قانونی افراد کا کوئی پرسانحہ نہیں معروف ماہر قانون بیرسٹر وحید الرحمان کہتے ہیں امیگریشن قوانین میں تبدیلیوں سے تارکین وطن کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے نائنٹی ٹو نیوز سے خصوص گفتگو گلاسکو میں مختلف فلاحی اداروں کی جانب سے بے گھر افراد اور مسافروں میں مفت کھانا تقسیم کیا گیا اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے فلاحی سرگرمیوں کا خیر مکتم سریعظم کے موبینے خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی ظلفی بخاری کی دبائی میں پریس کانفرنس کہا اوورسیز پاکستانی محنت کشوں کے مسائل کے حل کے لیے حکومت دن رات کوشہ ہے چھوٹیوں پر وطن پاپس جانے والے پاکستانیوں کی ملازمتوں پر باپسی کے لیے کوششیں جاری ہیں پاکستانی ٹریکر نائلہ کھیانی نے کیٹو بیس کیمپ پر شادی کر لی کیٹو بیس کیمپ پر تاریخ میں پہلی بار شادی کی تقریب ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرائیم ٹائم بولٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشی اور میں ہوں رافیہ آوان بولٹن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھی آنکر سے یہ دیکھرا بخاری بھی بولٹن کے جانے بڑھیں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ناظرین قومی ایٹمی اساسے محفوظ ترین ہے دنیا مان گئی ہے تیس روز میں بھی بنیں گے ایک سو بیس نئی احتساب عدالت ہے چاند کی لڑائی میں سائنس کا امام کون ہے؟ عید کا تیسرا روز کہاں گزرے گا؟ نیپرا کا کے الیکٹرک سے سب سے بڑا سوال اور بات کریں گے پاکستان کی بلند ترین شادی کی لیکن سب سے پہلے قومی اسمبلی کا رکھ کریں گے جہاں پھر این نارو کی آوازیں گونچ رہی ہیں بلاول بھٹو نے حکومت کو نشانے پر رکھ لیا بولے عمران خان نے سب سے زیادہ این نارو دیئے کلبوشن جادف کی اگر بات کی جائے تو ان کو بھی این نارو دیا گیا خاجہ آصف نے کہا کلبوشن جادف کی وجہ سے ہم پر مودی کے یار کے الزامات لگتے رہے اب کیوں بھارتی جاسوس کو سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ شیری مزاری نے کہا کہ نون لیگی حکومت نے کلبوشن کیس میں غلط فیصلے کیے ساری گربر نون لیگ نے شروع کی پہلے ان کا احتساب ہونا چاہیے جب ہم لوگ حکومت میں تھے تو کلبوشن یادے وے گالی تھی ہمیں تانے کیے دیے جاتے تھے کہ مودی کا یار ہے نواز شریف اور ہم جو ہے انڈیا کو اپیس کر رہے ہیں آج یہ آئیٹم نمبر فور جو ہے یہ لاکھے کون کس کو اپیس کر رہا ہے یہ حکومت اس کی کیوں سہولتکار بنی ہوئی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ وائی آر وی اپیزنگ انڈیا؟ کیا انٹریسٹ ہے؟ مودی کا کون یہا رہا ہے آج؟ جب ہندوستان پھر آئی سی جے میں گیا کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ ہم آئی سی جے کی جوریز ڈکشن ایکسپ کرتے کیوں آپ گئے تھے آئی سی جے میں اس وقت کیوں آپ نے ایکسپ کی تھی جوریز ڈکشن؟ ہمیں آئی سی جے ڈیسیجن میں آئی سی جے ڈیسیجن میں ہم فز گئے ایک آئی سی جے کی ڈیسیجن میں کیونکہ ان کی اقتحایوں کی وجہ سے جو ان کو کیس لندہ ہی نہیں چاہی تھا ادھر پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی آمر یا کسی بھی وزیراعظم نے اتنے نرو نے ہی دیا ہے یہ جو سب سے لیٹس نرو ہے جو کلبوشن یادف کے لیے نرو ہے جب کلبوشن یادف مانتا ہے کہ میں پاکستان میں جاسوزی کرتا تھا میں پاکستان میں دیشت کردی کرتا تھا تو پھر عمران خان کا طریقہ انصاف کا جواب کیا ہے کہ کلبوشن یادف کو این آر او دینا چاہیے قومی اسمبلے میں بلاول تقریر کے بعد قورم کی نشاندہی کر کے چلے گئے قورم پورا نہ ہونے پر وزراء کو بولنے کا موقع نہ ملا مراد سعید نے میڈیا سے گفتگو کر کے اوپوزیشن پر بھڑاس نکالی بولے حادثاتی شیئرمن خود قورم پوائنٹ آؤٹ کر کے چلے گئے ہیں کہ اپنی بات کر کے نو دو گیارہ ہونا جمہوریت ہے اوپوزیشن کے پاس دلیل ہے نہ دلائل سننے کی حمد پہلی دفعہ تقریر کرتے ہوئے اپنی ہی تقریر کے دوران اس کے اختتام پر قورم پوائنٹ آؤٹ کر کے آہے فرائر اختیار کیا نہ کسی دلیل کا جواب ان کے پاس ہوتا ہے نہ دلائل سننے کی حمد ہوتی ہے پارٹی کا چیئرمن کہنے والے جو کہ حادثاتی سیاستدان ہیں اور پرچکے کو بنیاد بنا کی سیاست میں آئے ہیں وہ خود قورم پوائنٹ آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جمہوریت ہے کیا قوم کو پتا نہیں ہے این ارو کیا آپ بات کر رہے تھے کہ میرے پاکستان کی سڑکوں پہ پاکستان کے شہریوں کو گولی مار کے شہید کرنے والے رائیمن ڈیویس کو پاکستان سے کس نے بیجا کیا قوم یہ بھول چکی ہے آپ ہی کی حکومتی آپ نے بیج دیا ملک میرا شہری ہمارے سڑکے ہماری اور اس کے اندر کوئی اور آکے پاکستانی شہریوں کو مار دیں اور آپ ان کو پروٹوکول کے ساتھ رخصت کر دیں پاکستان بھارتی دشتگرد کلبوشن سے متعلق عالمی عدالت کے فیصلے کے تناظر میں کام کر رہا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ آئی سی جے کے فیصلے کے مطابق کلبوشن جادف کو دو کانسلر رسائی فراہم کی گئیں کہ اس کے قانونی پہلوں پر وزارت قانون ہی بہتر بتا سکتی ہے کے الیکٹرک بری طرح ناکام آپ کو بند کر دیں کیا نیپرا کا سخت پیغام نیپرا کی کے الیکٹرک کے خلاف جارج ہی شوکاوس نوٹس میں کہا گیا کہ کے الیکٹرک سارفین کو بلا تاتل بجلی فراہم کرنے میں ناکام رہی کے الیکٹرک اپنے پاور پلانٹ پوری صلاحیت سے استعمال نہیں کر رہی اسی حوالے سے مسئل تفصیلات جواننگ کے اپنے نمائندہ رانہ تارک سے رانہ تارک کہیے گا شوکاوس نوٹس میں مزید کیا تفصیلات لکھی گئے رانہ تارک سے رابطہ بحال کرنے کی ناظرین کوشش کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ نیپرا نے جو شوکاوس نوٹس جاری کیا اس میں لکھا کہ کے الیکٹرک اپنے پاور پلانٹ پوری صلاحیت سے استعمال نہیں کر رہی کیوں نہ کے الیکٹرک کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بھاری جرمانہ بھی کیا جائے کہ الیکٹرک بوری طرح ناکام ہے نیپرا نے سخت پیغام دیا ہے کہ کیا آپ کو بند کر دیں جیہاں کہ الیکٹرک اپنے پاور پلانٹ پوری صلاحیت سے استعمال نہیں کر پا رہی ہے ایسا کہنا ہے نیپرا کا پاکستان کے ایٹمی ہتھیار انتہائی محفوظ ہیں دنیا مان گئی امریکی ادارے انٹی آئی کی سالانہ ریپورٹ جاری ہوئی ہے جوہری مواد کو محفوظ بنانے میں سب سے زیادہ کوششیں پاکستان نے کی ہیں اساسوں کو مجموعی سیکیورٹی میں پاکستان نے بھارت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے سیکیورٹی اور کنٹرول کیٹیگری میں پاکستان کو پچیس اضافی پوائنٹس ملے ہیں گلوبل نومس کیٹیگری میں پاکستان بیس میں نمبر پر آ گیا ہے نائنٹی ٹو نیوز کی ورشویل ریپورٹ اسی حوالے سے دیکھئے ناظرین پاکستان ایٹمی اساسوں کی سیکیورٹی کو سب سے زیادہ محفوظ بنانے والا ملک بن گیا ہے پاکستان نے ایٹمی اساسوں کی سیکیورٹی میں بھارت کو چھے پوائنٹس پیچھے چھوڑ دیا ہے عالمی اداروں نے پاکستان کا ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا اعتراف کر لیا ہے انٹی آئی نیوکلئر سیکیورٹی انڈیکس کی نئی ریپورٹ شائع ہوئی ہے جس کے مطابق پاکستان نے نئے زوابط لاغو کر کے سیکیورٹی کو موثر بنایا ہے اور پاکستان دنیا بھر میں ایٹمی اساسوں کی سیکیورٹی میں انیسویں نمبر پر آ گیا ہے انٹی آئی کی جانب سے دنیا کے متعدد ممالک کی جانب سے ایٹمی مواد کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی مختلف کیٹیگریز میں درجہ بندی کی گئی ہے ادارے کی جانب سے مجموعی طور پر دو اہم کیٹیگریز سیکیور میٹیریلز اور پروٹیکٹ فیسیلٹیز میں ممالک کو اقدامات اٹھائے جانے پر نمبرز دیے گئے ہیں پاکستان نے مذکورہ دونوں کیٹیگریز کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات اٹھا کر اپنی رینکنگ بہتر بنائی ہے عالمی ریپورٹ میں پاکستان کو ایٹمی اساسوں، تنسیبات اور مواد کو بہتر بنانے والے ممالک میں انیسویں نمبر پر رکھا گیا ہے جبکہ بھارت کو بیسویں نمبر پر رکھا گیا ہے اور مذکورہ کیٹیگریز میں پاکستان نے گزشتہ دو سال میں سات درجہ بہتری حاصل کی ہے پاکستان کا دنیا بھر میں ایٹمی اساسوں کی سیکیورٹی میں سکور سیندھالیس ہے جبکہ بھارت صرف اکتالیس پوائنٹس ہی حاصل کر سکا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ادارے نے ایٹمی مواد کی تیاری، فراہمی اور اس کی ترسیل کی سہولیات کے تحفظ کو یقینی بنانے کی کیٹیگریز میں بھی پاکستان کو سیندھالیس ممالک میں سے تین تیسویں نمبر پر رکھا ہے جبکہ اس درجہ بندی میں بھی بھارت پاکستان سے پیچھے ہے بھارت کو چونتیسویں نمبر پر رکھا گیا ہے اس کیٹیگریز میں پاکستان نے گزشتہ دو سال میں چھے درجہ بہتری حاصل کی ہے جبکہ گلوبل نومز کیٹیگری میں بھی پاکستان کا پلس ون درجہ بڑھا ہے تنصیبات کے تحفظ میں بھی بھارت کے 53 پوائنٹس ہیں جبکہ پاکستان نے 58 سکور کیے ہیں انٹی آئی کی جانب سے مختلف کیٹیگریز میں مجموعی طور پر امریکہ، برطانیہ، روس، چین، جامنی، فرانس، کینیڈا اور آسٹریلیا سمیت دنیا کے تقریباً 150 ممالک کا موازنہ کیا گیا ہے ناظرین انٹی آئی کی رپورٹ اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے جو اپنے جہری اساسوں کی حفاظت کرنا اچھی طرح سے جانتی ہے جبکہ بھارت کی غفلت، ناہلی اور غیر ذمہ دارانہ رویے کی اکاسی بھی رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں کی گئی ہے تو آپ نے خصوصی ورچول رپورٹ دیکھی آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کرپشن مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کا ذمہ دار نیب قرار چیف جسس سپریم کورٹ نے ریمارکس دیئے تیس دن میں فیصلے کے بجائے تیس سال تک لوگ پڑے رہتے ہیں نیب ریفرنس کی بنیاد ہی غلط ہوتی ہے تفتیشی افسران میں اہلیت ہے نہ صلاحیت نیب ہی کرپشن کیسز کے فیصلوں میں تاخیر کا ذمہ دار تیس دوز کے بجائے تیس سال تک فیصلے کیوں نہیں ہو پاتے سپریم کورٹ نے نیب کے تفتیشی افسران کی اہلیت اور صلاحیت پر سوالات اٹھا دیے لاکھرا پاور پلانٹ بے زابدکیوں کے کیس میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رگنی بینچ نے سماک کی عدالت نے شیمن نیب کو کیس کا تفتیشی افسر تبدیل کرنے کا حکم دیتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ نیب میں تفتیش کا میار جانچنے کے لیے کوئی نظام نہیں ہے چیف جسٹس نے کہا ناقائش سے بھرپور تفتیشی ریپورٹ ریفرنس میں تبدیل کر دی جاتی ہے کیا ریفرنس دائر کرنے کے بعد نیب اپنی غلطیاں صدھارنے کی کوشش کرتا ہے غلطیوں سے بھرپور ریفرنس پر عدالتوں کو فیصلے کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ فیصلوں میں تاخیر کا آغاز ہی نیب آفیس سے ہوتا ہے قانونی پہلوں کا تفتیشی افسران کو پتا نہیں ہوتا تحقیقات سالوں چلتی رہتی ہیں ریفرنس میں کوالٹی نہیں ہوتی ایک ہی گواہ کافی ہوتا ہے لیکن پچاس پچاس لوگوں کو گواہ بنا لیا جاتا ہے سپریم کورٹ نے تفتیش مکمل ہونے سے پہلے گرفتاریوں پر بھی سوالات اٹھائے جسٹس یاہیہ آفیدی نے ریمارکس دیئے کہ تفتیش مکمل ہونے سے پہلے گرفتار کرنے کی کیا منطق ہے اگر ملزم جواب نہ دے تو گرفتاری سمجھ میں آتی ہے عدالت نے مزید سماعت ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دی اور سپریم کورٹ نے وفاقی کابینہ سے ایک سو بیس نئی احتساب عدالت قیام کی منظوری لینے کا حکم دے دیا ہے اور ایک ماہ میں رپورٹ بھی مانک لی ہے احتساب عدالتوں کی قیام پر وزارت قانون نے رپورٹ عدالت میں جمع کر آ دی سپریم کورٹ کا کابینہ سے ایک سو بیس نئی احتساب عدالتوں کے قیام کی منظوری لینے کا حکم انفراسٹرکچر بنا کر ایک ماہ میں رپورٹ طلب کر لی وزارت قانون نے عدالتوں کے بارے میں رپورٹ عدالت میں پیش کر دی وزارت قانون نے موقف اختیار کیا کہ ایک احتساب عدالت پر سالانہ دو کروڑ تیس لاکھ ستاسی ہزار روپے اخراجات آئیں گے ایک سو بیس احتساب عدالتوں پر سالانہ دو عرب ستاسی کروڑ سے زائد کے اخراجات آئیں گے رپورٹ میں کہا گیا احتساب عدالتوں کے لیے نئی پوسٹوں کی اسٹیبلشمنٹ اور فنانس ڈبین سے اجازت ضروری ہے اضافی فنڈز کی منظوری وزارت خزانہ اور وفاقی کابینہ سے لینا ہوگی متعلقہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کا آغاز کر دیا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس یہ نئی عدالتوں کے قیام میں فنڈز کا مسئلہ چوسے کی خوراک کے برابر ہے نیب مقدمات جیتے تو ہزار عرب سے زائد کی ریکاوری ہو سکتی ہے دو عرب تو ایک کیس سے ہی نکلائیں گے عدالت نے کہا نئی عدالتوں کے لیے وزارت کانون کے پاس زیادہ وقت نہیں وزارت کانون نئی احتساب عدالتوں کے قیام سے کابینہ سے ایک ماہ میں منظوری لے ججز کی تعیناتی اور احتساب عدالتوں کے لیے انفرسٹرکچر بھی بنایا جائے نیب کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ چیرمن نے نئی احتساب عدالتوں کے قیام کی حمایت کر دی ہے فیصلوں میں تاخیر کی وجہ احتساب عدالتوں کی کمی ہے لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کیس میں عبوری زمانت میں ستنہ آگست تک توسیح کر دی ہے رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے ثابت ہو چکا ہے کہ نیب سیاسی انجنرنگ کرنے والا ادارہ بن گیا ہے شہباز شریف کو بڑی عید سے قبل بڑا ریلیف مل گیا سترہ اگست تک نیب کے چنگل سے بچ گئے لاہور ہائی کورٹ نے اپوزیشن لیڈر کی عبوری زمانت میں سترہ اگست تک توسیح کر دی تاہم جسٹس شہرام سرور نے شہباز شریف کے وکیل سے تعلقات کے باعث مزید سماعت سے معذرت کر لی شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس میں عبوری زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے خود بھی پیش ہوئے سماعت کے دوران موقع پر اختیار کیا کہ نیب نے بدنیتی کی بنیاد پر آمدن سے زائد احساسوں کا کیس بنایا ہے زرے الڈیوہ انکوائری میں گرفتاری کا خدشہ ہے عبوری زمانت میں توسیح کے بعد شہباز شریف نے غیر عسمی گفتگو میں خاجہ برادران زمانت کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر اللہ کا شکر ادا کیا نون لگی رہنما رانا سناؤلا نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے سے ثابت ہو چکا کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کرنے والا ادارہ بن چکا ہے سمات کے بعد اپوزیشن لیڈر عدالت سے روانہ ہو گئے پیشے کے موقع پر گاڑی کے سامنے پارٹی کارکن نارے لگاتے رہے وزیراعظم کی زیر صداد قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ کا اجلاس بینکوں نے ہاؤسنگ کرزوں کا پلان وزیراعظم کے سامنے پیش کر دیا عمران خان کہتے ہیں سستے گھروں کے تعمیراتی کام سے ستنہ سنتیں فوری بحال ہو جائیں گی فہیم اختر رپورٹ کریں گے وزیراعظم کی زیر صدادت قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ کا اجلاس ہوا کمیٹی اجلاس میں وفاقی وزراء چاروں صوبوں کے چیف سیکیٹریز نے شرکت کی قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں بینکوں کے حکام بھی شرک ہوئے نیشنل بینک، بینک آف پنجاب اور خیبر بینک کے حکام نے سستے گھروں کے لیے کرزوں کے معاملے پر بریفنگ دی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نیشنل بینک، بینک آف پنجاب اور خیبر بینک کرزہ سکیم میں لیڈ کریں گے باقی تمام بینک ہاؤسنگ منصوبوں کی کرز سکیم میں انہی تین بینکوں کی تقلیت کریں گے بینکوں نے ہاؤسنگ کرزوں کا پلین وزیراعظم کے سامنے پیش کیا وزیراعظم نے کہا کہ سستے گھروں کی تعمیر کے راستے میں ہر رکاوٹ ہٹا دیں گے سستے گھروں کے منصوبے میں تیزی آنے والی ہے منصوبے سے ملک میں روزگار کے دروازے کھلیں گے پاکستان کو جلد ایکانومی ڈپریشن سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے وزیراعظم نے کہا کہ سستے گھروں کے تعمیراتی کام سے سترہ سنتیں فوری بحال ہو جائیں گی اور سرمایہ کاری بڑھنے سے کاروبار کے مواقع بڑھیں گے بڑی عید کے تیسرے روز دفتر جانا پڑے گا حکومت نے عید العظہ پر تین چھٹیوں کا اعلان کیا ہے جمعہ، ہفتہ، اتوار کو عید تاتلات کا نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے عید کے تیسرے روز یعنی سوموار کو دفاتر جانا ہوگا بلجن میں یہاں شامل کریں گے گریڈ آپ پر یہ نائنٹی ٹو نیوز یوکے کے ساتھ برطانیہ میں دس لاکھ سے زائد غیر قانونی افراد مقیم ہیں اور کرونا وائرس سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے امیگریشن قوانین میں تبدیلیوں سے انہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ جاننے کے لیے دیکھئے غلام حسین ایوان کی یہ رپورٹ برطانیہ کے اندر جب سے بریکزٹ کا معاملہ ہے اس کے علاوہ یہ کوورڈ نائنٹین آیا ہے تو برطانیہ میں امیگریشن قوانین کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں بہت سارے طبقات جو ہیں ان کو رلیف بھی مل رہا ہے اور لیکن ایک ہی ایسا طبقہ میں کہوں گا کہ جو یہاں پر انڈاکومنٹیڈ لوگ ہیں ان کے لیے کوئی گورنمنٹ ابھی تک کوئی پولیسی ایسی اعلان نہیں کی کیا ہمارے ساتھ بریشنر بحید الرحمان میاں صاحب موجود ہیں جو کہ کسی تاروک کے محتاج دیں امیگریشن قوانین کے امپر ان کی گہری نظر ہے میں صاحب بتائیں کہ کوئی کچھ آپ کو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ امیگریشن قوانین کے اندر ایسی تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں کہ جو الیگل امیگرنٹ ہیں ان کے لیے کچھ چیز باہر آئے دیکھیں جی اس ملک میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً ون ملین دس لاکھ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو ڈاکومنٹیڈ نہیں ہیں تو ان کے لیے بہرحال بہت سی ارگنزیشنز ہیں یہاں پہ چیریٹی ارگنزیشنز ہیں جو آواز اٹھا رہی ہیں کہ ان لوگوں کو رائٹ دینا چاہیے کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح وہ الیگل کام کر رہے ہیں تو اگر وہ لیگل ہو جائیں گے تو ایکانومی کو فائدہ ہوگا یہ امید کی جا رہی تھی کہ بریکزٹ کے آس پاس یہ انانسمنٹ کی جائے گی لیکن بہرحال جو انہوں نے جو نیا پوائنٹس میں سسٹم بھی انانس کر دیا ہے اس میں بھی ایسی کوئی خبر نہیں ہے لیکن یہ بات بھی اس کے ساتھ ساتھ سچ ہے کہ انہوں نے کوئی انانسمنٹ نہیں کی لیکن اس کے باوجود کمپیشنٹ سرکمسٹینسز کے اوپر ایسے کیسز میں سٹی دیئے شروع کر دیئے گئے ہیں جن میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ پہلے وہ اس میں سٹی آویلیبل نہیں تھا لیکن انانسمنٹ کیے بغیر کسی حد تک یہ سٹی دے رہے ہیں تو ہمارا خیال یہی اپنے تجربے کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں کہ شاید انانسمنٹ یا کوئی ایمنیسٹی نہ ہو لیکن جو لوگ بھی یہاں پہ کافی عرصے سے رہ رہے ہیں بغیر کاغذوں پہ ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے کیسز ضرور ہوم آفیس بھیجیں اور اچھے کیسز بنا کے بھیجیں وکیلوں سے مشورہ کر کے بھیجیں اور میڈیا کی جا رہی ہے کہ ان کو سٹی دیے جائیں گے بہرحال آفیشل ایمنیسٹی کی انانسمنٹ کی توقع نہیں ہے لیکن میاں صاحب جو ایلیگل امیگرینٹس ہیں وہی تو ظاہر ہے انسان ہیں اگر دوسرے انسانوں کو سارا ریلیف پل رہا ہے اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں ظاہر ہے گورمنٹ نے بہت مدد کی ہے ان کے لیے کوئی کسی قسم کی پلیسی انانس نہیں ہوئی تو کم از کم ان کے لیے معافی تو ہونی چاہیے جی بلکل آپ کی بات بہت درست ہے اور میرا خیال ہے کہ جو پارلیمنٹریانز ہیں ان کو تحریک چلانی چاہیے اس کے اوپر اور گورمنٹ کے ساتھ لابنگ کرنی چاہیے اگر گورمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوم سیکرٹری کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے کتنا ملک کو فائدہ ہوگا تو پھر انہیں بتانا چاہیے لیکن ابھی تک جیسے میں نے کہا کہ گورمنٹ اس طرف توجہ نہیں دے رہی اور امید ہی کی جا سکتی ہے لیکن جو ان کے حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہی لگ رہا ہے کہ یہ امنسٹی اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے لیکن اگر امنسٹی اناؤنس نہیں ہوتی لیکن جو عام بندہ ہے کیا وہ اپنا کیس خود ہوم آفیس بھی سکتا ہے کیا آن لائن اپلائی کر سکتا ہے کہ میں اتنے سال سے بیس سال سے اٹھانہ سال سے اس کنٹی میں رہ رہا ہوں مجھے سٹی دیا جائے اچھا سوال آپ کا اور اس کے ساتھ یہ ایڈ کر دوں میں کہ ہوم آفیس کی اپلیکیشن فیس بہت ہائی ہیں تقریباً دو ہزار پونڈ آپ کو چاہیے اپلیکیشن فی دینے کے لیے تو وہ ایک سہولت مجھول ہے وکیل کو بھی دینی ہے لیکن اگر آپ وکیل نہیں بھی کر رہے تو ہوم آفیس کی فیس آپ نے دینی ہے لیکن ایک ان کا کرائٹیریا ہے جس کو ہم فی ویور کہتے ہیں اگر آپ وہ فارم فل کر کے بھیج دیں تو آپ کے اگر حالات نہیں آپ ڈیسٹیچوٹ ہیں تو آپ کو فیس اگزمٹ ہے اور آپ آن لائن اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں گلاسگو میں مختلف فلاحی اداروں کی جانب سے مسافروں بے گھر اور ضرورت سمند افراد کے لیے مفت کھانے کا احتمام کیا گیا ہے مفت کھانا مسلم ہینڈز کے تعاون سے تقسیم کیا گیا نمائن دے نائنٹی ٹو نیوز شاہد میر کی ایئریکورٹ گلاسگو کے منی پاکستان پولک شیلز میں سفیران امن برطانیہ سٹرابری گارڈن اور مسلم ہینڈز کے تعاون سے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں بے گھر مسافروں اور ضرورت مندوں میں کھانا تقسیم کیا گیا سفیران امن کے چیئرمین محمد ازہر اور دیگر نے نائنٹی ٹو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا یوکے میں ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن کے پاس دو وقت کے کھانے کے پیسے نہیں اور سر پر چھت نہیں انہوں نے کہا ہم نے پاکستانی دوستوں اور کاروباری افراد کے ساتھ مل کر یہ کار خیر شروع کر رکھا ہے تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اس وقت چونکہ حالات بہت خراب تھے کرونا کی وجہ سے تو لوگ جوب سے بھی گئے اور بہت سارے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے اور فقدان ہو گیا ان کو روٹی روزی کے لیے تو ہم نے ہمارے ساتھیوں نے سوچا کہ کیوں نے کچھ ایک سٹیپ اٹھایا جائے کعاوے چیک کی جائے جو اللہ قبول کر لے تو ہم نے کھانے کا سلسلہ شروع کیا رمضان میں جو ماشاءاللہ ہمارے دوستوں نے پورا رمضان وہاں پر رکھ گیا سفیران امن کے زیر احتمام لاگ ڈاؤن کے دوران بھی عمر ارسیدہ اور نادار لوگوں میں مفت کھانا تقسیم کیا جاتا رہا جسے کمیونٹی میں سراہا گیا شاہد میر 92 نیوز گلاس کو بلچن میں یہاں شامل کریں گے گریڈ آپ پہ یہ 92 نیوز یوکے کے ساتھ سعودی فربر ابا خادم حریمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے پتے کا کامیاب آپریشن ہو چکا ہے شاہ سلمان کچھ دن اسپتال میں گزارنے کے بعد شاہی محل میں شفٹ ہو جائیں گے خادم الحریمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے پتے کو نکالنے کا کامیاب آپریشن ہوا ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز اسپتال میں سہتیاب ہو رہے ہیں انڈوسکاپی سرجری کینگ فیسل سپیشلس اسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر میں ہوئی جہاں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز میڈیکل ٹیم کے ہدایت پر علاج کے لیے کچھ وقت گزاریں گے منگل کو شاہ سلمان نے اسپتال سے ہی کابینہ کے جلاز کی صدارت کی تھی انہوں نے تیمارداری کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا وزیراعظم کی معاونے خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی ظلف بخاری دبائی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی محنت کشوں کے مسائل کے حل کے لیے حکومتی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں حکومت پاکستان نے گزشتہ اٹھارہ ماہ میں نو لاکھ ستر ہزار افراد کو بیرون ملک بھیجا ہے تفصیلات کے لیے دیکھئے سید مدسر خوشنوٹ کی ائرپورٹ وزیراعظم عمران خان کے معاونے خصوصی برائے آورسیز پاکستانی ظلف بخاری اہم ترین دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچے دبائی میں انہوں نے سفیرہ پاکستان اور کانسل جنرل دبائی کے ہمراہ اہم ترین پریس کانفرنس بھی کی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ظلف بخاری کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر دنیا بھار میں اب تک پچاس سے پچپن ہزار پاکستانی نوکلیوں سے نکالے گئے لیکن ان میں زیادہ تار یعنی چھتیس ہزار سمندر پار پاکستانی وہ وہاں سے پہلے ہی بے روزگار ہو چکے تھے جو نوکلی سے ٹرمنٹ ہو چکے ہیں وہ ترقیبیں کچھ ففٹی ٹو ففٹی فائف تازد کرتے گئے دنیا بھارے لیکن اس میں کئی اثر تگرے جیسے میں نے آپ کو وہ ترٹی سکس کے یہاں دیا تھا کرونا سے پہلے تھا دس ہزار سعودی لیبیہ سے تھا لیکن دس ہزار میں سے پانچ ہزار ایک سو ایسے لوگ تھے جو پرونہ سے پہلے لیڈ آف ہوئے تو پرونہ کے دنیاں صرف پانچ ہزار لوگ لیڈ آف ہوئے ہیں تو یہ اتنا کوئی اتنا بڑا فگر اس طرح سے نہیں ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کا دبائی آنے کا مقصد یہ تھا کہ جن افراد کو چھٹیوں پر بھیجا گیا ہے انہیں نوکلیوں پر واپس بجوانے کی کوشش کی جائے زلفی بخاری نے بتایا کہ ایک لاکھ دو ہزار افراد ایسے ہیں جو تمام تر لوازمات پورے کر کے بیرون ملک نوکری پر جانے کے لیے تیار ہیں لیکن فضائی حدود کے علاوہ وبا کے وائس نوکریوں کے مواقع بھی بند ہیں زلفی بخاری نے مزید کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کی اپلیکیشن لانچ کر دی گئی ہے جس میں نوکریوں سے محروم پچاس ہزار پاکستانی ورکرز نے اپنا اندراج کیا ہوا ہے انہوں نے اس بات کا بھی یقین دلایا کہ بزنسمنوں کی مشینری، ٹرانسپورٹ جو برون ملک سے پاکستان لانا چاہتے ہیں اس حوالے سے رزاق دوت سے بات ہو رہی ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈیوٹی فری یا کام از کام کسٹم سہولیت فراہم کی جا سکے پاکستان کے حالات اور تھے ایک لائیو اور لائیولی ہوت کی بیچ میں جنگ چل رہی تھی کرونا یا روزگار بھی لوگ کے پیچھے بھی جنگ چل رہی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایمپیریر کالیج کی کالیا پرسو کی ریلیس کی وہ میں ریکمین کرتا ہوں کہ سب لوگ پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ پاکستان نے جس طرح سے کرونا وائرس کو ہینڈل کیا دنیا بھر میں ایک مثال ہے پلیز اپنے ملکوں انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں جس طرح سے پی ایم صاحب نے کرونا وائرس ایل کیا دنیا بھر تعریف کر رہی ہے ہم بتا نہیں کیوں شرماریں تعریف کرتے ہوئے کہ پاکستان نے کیسے اس کو ہینڈل کیا معاملے خصوصی زلفی بخاری نے یو اے ای کے وزیر افرادی قوت نصیر بن سانی سے بھی ملاقات کی ملاقات میں یو اے ای میں مقیم پاکستانیوں کو درپیچ مسائل پر مشاورت کی گئی اس موقع پر بیروزگار پاکستانی مزدوروں کی ملازمتوں پر دوبارہ بحالے پر بھی اظہار خیال کیا گیا یو اے ای وزیر نے بیروزگار پاکستانیوں کے معاملے پر ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی اس موقع پر زلفی بخاری نے پاکستان سے بروقت تعاون پر یو اے ای کے وزیر سے اظہار تشکر بھی کیا سید مدسر کشنود دبائی متحدہ عرب امارات پاکستانی خاتون ٹریکر نائلہ کیانی کی کیٹو بیس کیم پر شادی نائلہ کیانی کی شادی کو کلائمبرز نے چار چاند لگا دیئے تاریخ میں پہلی بار شادی کی تقریب کیٹو بیس کیم پر ہوئی اور اسی کے ساتھ بلٹ مشاملہ ہم خبریں آپ جان چکے ہیں ازید با خبر رہنا ہو تو دیکھتا رہیے نائلہ کی ٹو نیوز یوکے